موسیقی السلام علیکم ان مشکل وقتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان ڈپریسٹ ہے مشکلات کا شکار ہے پریشانیاں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی ہم اکثر سوچتے ہیں کہ کیا وجہ ہے ہم کیوں اتنے پریشان ہیں ہم کیوں اتنے مشکلات کا شکار ہیں اور ہم سے کیوں ان چیزوں پر صبر نہیں ہو پاتا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں اس چیز کو ایکسپلین کرتا ہے سورة تاہہ کی آیت 124-126 میں اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دُنْكَى وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى اللہ کہتا ہے جو بھی میرے ذکر سے دوری کرے گا مو پھیرے گا تو اس کے لئے تنگی والی زندگی ہوگی اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اندھا کر کے اٹھائے گا وہ کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَحَشَرْتَنِ أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا اے اللہ تُو نے مجھے کیوں اندھا اٹھایا ہے حالانکہ اپنی زندگی میں تمہیں دیکھتا تھا اللہ اس سے کہے گا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آیَاتُنَا فَنَسِیتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَةُنْسَا اللہ اس سے کہے گا کہ جس طرح تیرے پاس میری آیتیں آئیں اور تُو نے اسے بھلا دیا اسی طرح آج ہم تجھے بھلا دیں گے مقصد ان آیات کا یہ ہے کہ جو شخص بھی اللہ کی ذکر کو بھلا دے گا اس کی زندگی میں پریشانیاں آئیں گی مسیبتیں آئیں گی اور اس کو ان چیزوں پر صبر کرنے کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوگی اور جو شخص اللہ کے ذکر کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیوی کرتا ہے قرآن و سنت کو فالو کرتا ہے تو اس کی زندگی میں آسانیاں ہوں گی اس کی زندگی میں برکتیں آئیں گی اور اگر پریشانیاں اور مسیبتیں آتی بھی ہیں تو اس کو ان چیزوں پر صبر کرنے کی توفیق نصیب ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق اتا فرمائے آمین السلام علیکم موسیقی موسیقی